اویس صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے آپ کیا کہیں گے کہ جو فرصت کے لمحات ہیں گھروں میں قید ہیں لوگ سب بندے قسم کے بچے بھڑے خواتین نوجوان تو ان کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو یہ دو چیزیں ایک ہوتا ہے تعلیم اور دوسر تربیت جہاں تک تعلیم کی بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں کافی پرموٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے اس پر توجہ بھی دی جاتی ہے لیکن جہاں تربیت کے بات آتی ہے تو تربیت کے لیے مال پاس وقت نہیں ہوتا والدین رات کو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچتے ہیں ہم خود تھکے ہوتے ہیں اور بچے سوچ چکے ہوتے ہیں تو جو بنیادی مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے اور وہ تربیت کا ہے اخلاق کریمہ نہیں ہے کسی کو کسی کے ساتھ کیسے ملنا ہے کیسے بیٹنا ہے کیسے پیش آنا ہے والدین کے ساتھ کیسے رویہ اپنایا جائے والدہ کے ساتھ کیسے رویہ اپنایا جائے اور رشدار بغیرہ ان کے ساتھ کیسے رویہ اپنایا جائے گھر میں کیسے را جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اور بہت اچھی اپورچنیٹی ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کے پاس رہیں بچوں کی نفسیات کو مزاج کو سمجھنے کوشش کریں کیونکہ جب آپ بچے کے ساتھ رہیں گے ان کی مزاج کو دیکھیں گے ان کے اندر یہ چیز دیکھیں کونسی چیز ایسی ہے جو ان میں نہیں پہ جاتی کونسی خامی ہے تو اس خامی کو آپ دیکھ کر اسی مطابق بچے کے ساتھ آپ معاملہ برتیں گے تو یہ بہترین موقع ہے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کریمہ پر لانے کا ان کی تربیت کرنے کا ان کو سکھانے کا اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صیر تیبہ کو پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کریمہ میں سکھائے اور کتاب حضور کتاب الاخلاق جو ہر حدیث کے آخر میں پڑھائے جاتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دی جاتی تو اگر ہم شام کے ٹائم میں کسی بھی مناسب موقع پر حدیث جن میں اخلاق کریمہ سے متعلق بات چیت کی گئی ہے وہ بچوں کو پڑھ کر سنائیں اور پھر بقاعدہ ان کو پرٹیکل کروائیں کہ اگر کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے دسرخان لگا ہوا ہے تو بچوں سے پہلے پوچھ لیا جائے بھئی کون کون سی سنتیں ہیں کھانے کیسے کھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھ لیا تو ایسے ہم جو ہم نے پہلے پڑھا ہوگا وہ عملی طور پر جب کریں گے تو بچوں کو وہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی وہ ایسے واشروم میں جب جا جاتا ہے تو کیسے جا جاتا ہے کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے کون سا پاؤں جب نکلیں گے پہلے نکالنا ہے تو شاید یہ بہت اچھا موقع ہے تربیت کا اخلاق کا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اگر ہم ایک مہینے میں دو مہینے میں جب تک یہ کیفت رہتی ہے تو اگر تربیت کو پر ہم زور دے لیں اخلاق کو پر زور دے لیں تو بچے جو ابھی بہت ہی کم سن ایج کے اندر ہیں اور بچے کو پر محنت بھی کی جا سکتی ہے اور جو محنت بچوں کو پر کر لی جائے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے نقشکوں پر محفوظ ہو جاتی ہے تو یہ دعائیں سکانے کے تمام کر لی جائے اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں وغیرہ ہیں وہ ان کو سکا دی جائے اخلاق سکا دی جائے سکا دی جائے